ہیلو فرنس میں ڈاکٹر موہد سینی ایک بار پھر آپ کے سامنے ایک ایسا لاجوا پروڈک کی جانکاری لے کر آیا ہوں جو کی کئی سال کی ریسرچ کے بعد تیار ہوا ہے جی ہاں وہ ہے اے ڈبلو پیل کمپنی کا ہائپ کیئر کیپسول دوستوں اس پروڈک کی خاصیت بتانے سے پہلے آپ سبھی کو یہ جانکاری بھی دے دوں کہ کمپنی نے اس پروڈک کو پہلے سے ہی پیٹنٹ کرا لیا ہے تاکہ کوئی اور اس پروڈک کو کمپنی کی پرمیشن کے بنا نہ سکے تو اس پروڈک کا پیٹنٹ نمبر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہے 312803 تو دوستوں ہائپ کیئر کیپسول پروڈک کا کنٹنٹ اور کمپوزیشن دیکھ لیتے ہیں جس میں ہیں شرب گندہ، چٹا منشی، پنروا، ارجن کی چھال، بھرمی اور شنک پشپی دوستوں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سبھی لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر ایسی اور بھی جانکاری آپ لینا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ سبھی اس ویڈیو کا فائدہ اٹھا سکے تو دوستو آئیے دیکھیں ہائپ کیر کیپسول کے کیا کیا بینیفٹس ہیں جس میں ہے شرب گندہ شرب گندہ کی جڑی ساپ کے وش کو اتارنے کی ایک اچھی دوا ہے شرب گندہ کے بارے میں انیک روچک کتھائیں پرچلت ہیں ادھارن کے لیے کہا جاتا ہے کہ کوبرہ سے لڑنے سے پہلے نیولا شرب گندہ کی پتیوں کا رس چوس کر جاتا ہے دوستو ہمارے شریر میں رکت بھار کولسٹرول کے بڑھ جانے سے مستشک کو صحیح ماطرہ میں آکسیزن ملنا بند ہو جاتا ہے جس سے برین ہیمریج تک ہونے کا خطرہ رہتا ہے وہیں اچھ رکت چاپ یعنی ہائی بلڈ پریشر سے ہر دے میں سمسیا ہوتی ہے شرب گندہ دونوں ہی سچویشن کو کنٹرول کرنے میں لابکاری ہے اچھ سواست کے لیے اچھی نیند کا آنا ضروری ہے یدی آپ کو اچھی نیند نہیں آتی ہو تو شرب گندہ آپ کے لیے کافی لابکاری ہو سکتا ہے یہ تناو کو دور کر کے ماسپیشوں کو آرام دلانے میں ساہتہ دیتا ہے وہیں اچھی نیند آتی ہے شرب گندہ کے عوشدی گن کے کارن ہی اسے کالی خاصی کے گھرے لو علاج میں بھی اپیوگ کیا جاتا ہے وہیں شرب گندہ کے عوشدی گن میں انٹی مائکروبیل گن بھی شامل ہے دوستو آئیے دیکھیں جٹا منشی کے بارے میں کچھ جانکاری جٹا منشی بھارت میں جٹا منشی کے نام سے مشہور سپیکناڑ کا استعمال آئیرووید میں بڑے پیمانے پر صدیوں سے کیا جاتا رہا ہے جڑی بوٹی، توچہ کی دیکبال، جیوانو شنکرمن کے اپچار یادداش بڑھانے والے آدھی گن بھی ہیں گنجے پن، سفید بال، بالوں کے جھڑنے آدھی میں جٹا منشی ایک فائدہ من جڑی بوٹی ہے یہ ہے اپلیپسی اور سیزر جیسی گمبیر بیماری سے بھی اثردار ثابت ہوا ہے مائلاؤں کو ہونے والے ماشق دھرم میں کرامز اور ڈسکمفرٹ سے بھی ساہیک صد ہوا ہے ہچکی، خانسی، تتہ توچہ روگوں میں بھی فائدے مند ہے جٹا منسی وہیں پنروا کے بھی بہت سے فائدے ہیں جیسے یہ ہے اوبیسٹی کو دور کرنے ہماری کیڈنی کا کیر کرنے یورینری ٹریک، ارث رائٹس، آئی کیر اور سٹمک ہمارے پیٹ میں ہونے والی سمسیاؤں کو بھی دور کرنے میں مدد کرتا ہے پنروا وہیں ارجن چھال شریر میں خراب کولیسٹرول کو کم کرنے اور اچھے کولیسٹرول کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے دل کی ماشپیشیوں میں طاقت بڑھاتا ہے دل سے تناو کو کم کرنے میں بھی مدد کرتا ہے ارجن کی چھال ساتھ ہی دوستو ہائپ کیر کیپسول میں برمی اور شنک پشپی بھی ہیں جو کی آپ کی برین یا مشتشک کا بکھو بھی خیال رکھتے ہیں تو دوستو آئیے شارٹ میں دیکھیں یا جانیں کہ ہائپ کیر کیپسول کے سیون سے ہمارے شریر میں کیا کیا فائدے ملتے ہیں یا ہمارے شریر کے بلڈ پریشر کو کنٹرول کر ہمارے بلڈ سرکولیشن کو مینٹین رکھتا ہے ہماری سلیپ ایشیوز کو دور کرتا ہے یا مائگرین اور ہیڈک کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے وہیں ہماری آنکھوں کی دھیکبال کیڈنی کیر سٹمک پرابلم میں بھی اثردار ہے وہیں بالوں کی ہر پرکار کی سمسیہ کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے ہائپ کیر کیپسول یا ہماری برین پاور یا سٹرنٹھ کو بڑھاتا ہے میموری کو امپروو کرنے میں بھی ساہی اکسد ہوا ہے دوستو اس کو لینا بہت ہی سمپل ہے ایک کیپسول دن میں ایک بار کھانا کھانے کے بعد آپ اس کو لے سکتے ہیں تو دوستو ابھی تک کے لیے بس اتنا ہی سٹے ٹیون سٹے ٹیون